لیکن اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کونسی اور کس ٹائپ کی تھیرپی کہاں پہ ضروری ہے اب یہ چیز بھی سوچنے ہے کہ ہم بچوں کو اگر تھیرپی کے لیے پھیج دیتے ہیں تو کیا وہاں پہ وہ دنیا سے پیچھے رہ کے صرف تھیرپی کروا رہے ہیں ہیلو این اسلام علیکم میرا نام سہر بخاری ہے اور میں نے ابھی حالی میں ایک ویڈیو لگائی تھی اپنی بیٹی کے بارے میں جہاں میں نے بتایا تھا کہ آٹیزم کے بارے میں ہمیں ایکسپٹنس کیسے آئی اور ہمیں کیسے پتا چلا کہ میری بیٹی کو آٹیزم ہے تو میری بیٹی لائیہ جو کہ پانچ سال کی اب ہو گئی ہے اور چھے سال کی ہونے والی ہے ہم نے ایک بڑی تف جورنی دیکھی ہے جب وہ چھوٹی سی تھی بلکل نارمل بچی تھی جیسے سارے بچے ہوتے ہیں اور اس کی ساری جورنی جب وہ بڑی ہو رہی تھی بلکل ٹھیک تھاک تھی کوئی ایشوز ہمیں فیس نہیں ہوتے تھے لیکن چھے مہینے کے مارک کے بعد ہم نے کافی چینجز اس کے اندر دیکھے جو بچی بیبل کر رہی تھی اپنے اگزیکٹ کہتے ہیں نا مائل سٹونز کو ریچ کر رہی تھی اچانک سے وہ سارے مائل سٹونز ختم ہو گئے کچھ فائنانچل کرائیس تھی جس کی وجہ سے ہم سب مل کر کام کی طرف لگ گئے ہماری بچی ہمارے ساتھ کام پر جاتی تھی ہم اس کو اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے اور اس ٹائم پر میں ایک بچوں کا سینٹر بھی چلا رہی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ شاید رایا ان کو دیکھے گی اور ان سے پیک اپ بھی کر لے گی لیکن وہاں پر بھی میں نے کئی کئی چینجز دیکھے جو رایا عام بچوں کی طرح چیزیں نہیں کر رہی تھی وہ ان بچوں کے ساتھ نہ انٹریکٹ کرتی تھی نہ کھیلتی تھی لیکن وہ اپنے آپ کو ایک شیل میں رکھتی تھی جیسے وقت گزرتا گیا ہم نے کافی چیزیں نوٹ کی کہ رایا کے اندر یہ چیزیں بالکل میچ نہیں کریں جو باقی بچوں میں یعنی کہ وہ کھانا نہیں کھاتی تھی وہ بار بار ایک کونے سے دوسرے کونے تک بھاگ کے چلی جاتی تھی اس کی انرجی ختم ہی نہیں ہوتی تھی اور وہ کیونکہ ہم نے سکرین ٹائم ایک بہت ارلی ایج پر ایکسپوز کر دیا تھا ہم نے اپنا کام بھی کرنا تھا ہم نے بچی کو بھی دیکھنا تھا اس طوران اس بچی نے سکرین ٹائم کی طرف اتنا ایکسپوزر لے لیا کہ ہمیں ریلائزے نہیں ہوا کہ یہ نقصان دے بھی ہو سکتا ہے شروع میں سارے کہتے تھے کہ آپ دکھاؤ دکھاؤ بچہ سیکھ جائے گا تو ہم بھی دکھاتے تھے اور ہمیں لگتا تھا کہ شاید رایا کو اس چیزوں سے یعنی سکرین سے یعنی کوکو میلن سے جتنے بھی کارٹونز ہیں ان سے جو رایا چیزیں پک اپ کر رہی ہے ہمیں لگتا تھا یہ ٹھیک ہے اور آگے جا کے ایک فیز ہے یہ ختم ہو جائے گا لیکن وہ فیز بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا وہ ایک سکرین کی ایڈکشن اتنی پکی ہو گئی کہ ہمیں سمجھ میں ہی نہ آئے جب ڈیڑھ سال کی رایا ہوئی اور ہم اس کو بیچ میں کافی پلے ایڈیاز میں بھی لے کے جاتے تھے ہم پری سکول سکلز کی طرف بھی اس کو لے کر جا رہے تھے لیکن اس میں وہ ساری چیزیں سیٹ نہیں ہو رہی تھی ہم جہاں لے کر جاتے تھے وہاں ہمیں کہتے تھے کہ آپ ایک بار اس کو آٹیزم کے لیے اسیس کریں اب اس ٹائم پہ جب ہم یہ چیز سنتے تھے ہمیں بہت برا لگتا تھا کہ پتہ نہیں کیوں بار بار رائے کے بارے میں ایسے کہہ رہے ہیں وہ بول بھی رہی ہے تھوڑا تھوڑا ورڈز لیکن ہم ریلائز نہیں کر رہے تھے کہ جو وہ بول رہی ہے اور جو وہ باتیں کر رہی ہے وہ ریپیٹیشن ہے یعنی کہ وہ صرف سکرین سے چیزیں سیکھ کر ہمیں بولتی تھی اور ہمیں لگتا تھا کہ نہیں نہیں وہ بولتو رہی ہے اب اگر ایک بچہ چل رہا ہے تھوڑا تھوڑا سکرین سے ریپیٹ کر کے بول رہا ہے کچھ چیزوں میں وہ کھانا پینا نہیں سہی کھاتی تھی تو ہم کہتے تھے یا ہمیں کوئی کہہ دیتے تھے کہ کوئی بات نہیں بیٹا ٹھیک ہو جائے گی اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا کہ ہم پھول گئے کہ ایکچلی میں پرابلم کیا ہے وقت گزرتا چلا گیا وقت گزرتا چلا گیا بہت جگہوں پہ ہم نے سٹرگل کیا بچے کو سکول لے کے جانے کے لیے سکول میں ایڈمیشن نہیں ملتے تھے علاقے وہ بہت سمارٹ ہے لیکن ہمیں ایڈمیشن نہیں ملتا تھا ہم نے مینسٹریم سکولز میں بھی بہت کوشش کی ہم نے کہا کہ ہم شایڈو ٹیچر بھی رکھوا دیتے ہیں لیکن ہمیں شاید وہ موقع نہیں ملنا تھا کافی سٹرگل کرنے کے بعد ہم نے تین چار ڈاکٹرز کو دکھایا اور انہوں نے ہمیشن ہمیں کہا کہ آٹیزم ہے لیکن ارلی سٹیجز پہ یعنی کہ مائلڈ ہے اور ابھی آپ انٹروین کر لیں گے اور ابھی آپ کچھ کر لیں گے تو شاید ٹھیک ہو جائے لیکن ہم کئی بار وہ چیز کرتے تھے اور کئی دفعہ چھوڑنی پر جاتی تھی کیونکہ بہت ایکسپنسیو ہے آسان نہیں ہے یہ جرنی کے اندر آنا آسان نہیں ہے اس جرنی کو ایکسپٹ کرنا آسان نہیں ہے اور اس جرنی کو فائنینچلی لے کر چلنا آسان نہیں ہے ہمیں ایک سیشن کے لیے جاتے تھے تو وہ ایک سیشن ہمیں آٹھ نو آزار روپے کا پڑھتا تھا اور آٹھ نو آزار روپے ہفتے میں تین چار دفعہ خرچنا آسان نہیں ہوتا تھا سٹرگلنگ پیرنس کے لیے بھی پھر ہمیں سمجھ مینے نہیں آتے تھا ہم کہتے تھے چلو ہم گھر پر ہی کوشش کرتے ہیں ہم گھر پر کوشش کرتے ہیں کرتے کرتے وقت گزرتا چلا گیا بچی پانچ سال کی ہونے والی تھی جب بچی پانچ سال کی ہوئی اس میں اگریشن بھی بہت آگئی وہ اپنی کوئی بات کہنے کے لیے مثلا یہ چیز پڑھی ہے تو وہ میرا ہاتھ اٹھا کے کہتی تھی کہ یہ چیز مٹھا کر دے دیں لیکن وہ وربل ہی اس چیز کو نہیں بولتی تھی پھر جب سپیچ کی بات کرتے ہیں اس میں ڈائریکٹ سپیچ نہیں تھی کہ وہ یہ بولے کہ مجھے فون چاہیے یا آئی وانٹ فون اور آئی وانٹ فون یا مجھے کھانا چاہیے وہ کچھ بھی نہیں بولتی تھی وہ صرف ریپیٹ کرتی تھی نسری رائم سے جو اس نے ٹیوی سے پیکپ کی تھی یا وہ وہ گانے ریپیٹ کر لیتی تھی جو اس نے فون سے سیکھے تھے لیکن کبھی ڈائریکٹ اس نے ماما بابا نہیں کہا اس نے کھانے کی چیز نہیں مانگی کچھ بھی نہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہماری تھوڑی محنت لگی اور اس بچی نے تھوڑے تھوڑے ورڈز پولنا شروع کرتے یعنی کہ ایٹ سلیپ ہنگری چھوٹے چھوٹے ورڈز لیکن اتنے زیادہ نہیں جس پہ میں کہوں کہ ہاں رایا میں ایک گم چینج آ گیا پھر ہم اب کیونکہ میری فیملی میں کسی کو آرٹیزم ہے نہیں لیکن میرے دور کی رشتداروں میں کسی کو آرٹیزم ہے اور میں نے وہاں سے تھوڑا سا ریسرچ کیا اور میں نے دیکھا کہ ان کا بھی ایک سکول ہے وہاں بھی میں لے کر گئی ہوپس بھی بہت اچھی تھی گھر کے قریب بھی بہت تھا لیکن وہ مجھے دل کو کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز آپ کو سوٹ نہیں کرے تو آپ پھر آپ کا دل نہیں مانتا میں کئی جگہوں پہ کئی دفعہ رایا کو ایسی جگہ پہ لے کر گئی جہاں فائننشلی پرابلم نہیں تھی لیکن وہاں کی انوائرمنٹ مجھے پسند نہیں تھی وہاں کا محول مجھے پسند نہیں تھا اور مجھے پتا تھا کہ میری بچی ہاں ایسی جگہ پہ لے کرے گی ایک بڑی اچھی ٹرم یہ لوگ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں ایون سکولز میں مینسٹریم سکولز میں کہ آپ کا بچہ جبرش بول رہا ہے اب ہمیں تو پتا ہے جبرش کیا لیکن اس کو سینٹنس میں کیسے فارم کرنا ابھی اس کے لئے بہت مشکل تھا یا کوئی نیا انسان جو اس سے ملتا تو ان کے لئے بہت مشکل تھا پھر ہمیں ایک وقت کے بعد ہم نے کافی گیوپ کر دیا اور میں نے ایک بار بہت تنگ آکے ایک گروپ میں پوسٹ کر دیا کہ میں اپنی بچی کو سکول میں نہیں ڈال سکتی کیونکہ یہاں پہ مینسٹریم سکولز کے اندر ایکسیپٹنس نہیں ہے اب جب تک آپ کے میرے بچوں کے ساتھ یہ چیز نہیں ہوتی تب تک کوئی کچھ بھی نہیں کرتا آپ کو خود کرنا پڑتا ہے یا تو جن کے پاس بہت پیسہ ہے وہ خود ہی سکول کھول لیتے ہیں اور وہ اس چیز کو اس طرح سے چلا لیتے ہیں یا جن کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ سٹرگل کرتے دیتے ہیں گورنمنٹ کے اداروں میں یہ چیزوں کا شعور ہے لیکن اس میں وہ چیز نہیں ہے جو مجھے لگتا ہے کہ میری بچی کے لئے آسانیاں کرتا کیونکہ رایا کی موڈ آف لینگویج جو تھی وہ تھی انگلیش اس کو سمجھ انگلیش آتی تھی وہ بولتی انگلیش تھی اب جب میں ان کو لے کر جاتی تھی کئی ڈیفرنٹ سینٹرز میں تو وہ صرف کہتے تھی کہ آپ صرف سپیچ تھرپی کریں صرف سپیچ تھرپی کریں لیکن سپیچ تھرپی وہ ناٹ تو انلی تھینگ دیکھو رکواید پھر میں دی ملاقات ہوئی مائنڈ پروفیشنل سے اب میں پہلی دفعہ جب ڈاکٹر شہریار جوویندہ سے ملی اور ملاقات کی اور ہم رایا کو لے کے مان گئے تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ بیٹی آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ رایا کو کیا ہے اب کیونکہ میں نے ریسرچ تو بہت کیوئی طور کہیں نہ کہیں اتنے عرصے سے سنتے سنتے مجھے چیز کا معلوم تھا کہ اس بچی کو آٹیزم ہے تو میں نے بھی بڑا سیدھا سا جواب دیا میں نے کہا جی ان کو آٹیزم ہے اور مجھے لگتا ہے ان کو آٹیزم ہے تو انہوں نے کہا بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے ان کو آٹیزم ہے مائلڈ ہے موڈریٹ ہے یا سویر ہے یہ تو ہم اب اسیسمنٹ کرنے کے بعد دیکھیں گے میں نے کہا جی ٹھیک ہے انہوں نے اس کو اسیس کیا کچھ دن بلا کر تین دن کے اسیسمنٹ کے بعد ایک چھے ویک کا پورا پلان چلا ہم نے وہ تھیرپی کرائی آفٹر سکس ویکس انہوں نے ہمیں ایک آئی ای پی دیا یعنی کہ انڈیویجول ایڈوکیشنل پلان دیا یعنی کہ یہاں پہ ان کی تھیرپی بھی ہو رہی ہے اور یہاں پہ ان کی ایکیڈیمکس پہ بھی فوکس ہو رہا ہے تو وہ اتنا کچھ مس آؤٹ نہیں کر دی جو شاید وہ آم سینٹرز میں یا آم تھیرپی کی جگہوں پہ مس آؤٹ کر دیتی اب یہ چیز بھی سوچ نہیں ہے کہ ہم بچوں کو اگر تھیرپی کے لئے پھیج دیتے ہیں تو کیا وہاں پہ وہ دنیا سے پیچھے رہ کے صرف تھیرپی کروا رہے ہیں یا وہ سارا کچھ اکٹھا ایک پیکیج میں ان کو مل رہا ہے جیسے ہی رایا کی یہاں پہ تھیرپی شروع ہوئی جو فرسٹ سکس ویکس کا سپین تھا جو فرسٹ سکس ویکس کا سپین تھا رایا نے ہمیں گھر پہ ماما بھی بلانا شروع کر دیا ہمیں گھر پہ اس نے سب کو آہستہ آہستہ ورڈز دینا شروع کر دیا مامی ڈیڈی گرنپا گرنما سسٹر برادر یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ فورمیشن میں آنا شروع ہو گئی رایا بولنا شروع ہو رہی تھی پہلے سے لیکن اس ساری چیز میں ہم نے ایک چیز کا اندازہ لگایا کہ آٹیزم صرف بچوں میں نہیں ہے آٹیزم بڑوں میں بھی ہے آٹیزم اب اتنا پھیل چکا ہے کہ اب جب میں فیس بک کھولتی ہوں یا میں کوئی سوشل میڈیا پلاتفارم کھولتی ہوں مجھے بہت سارے میسیجز آتے ہیں میں بہت سارے پوسٹ بھی پڑھتی ہوں جہاں پہ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے بچے کو آٹیزم ہے لیکن میں جانتی ہوں اس بات کو کہ تھیرپی بہت ایکسپنسیو ہیں اور ہم تھیرپی نہیں کر سکتے کہ میں ایزیلی افورڈ لیکن اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کونسی اور کس ٹائپ کی تھیرپی کہاں پہ ضروری ہے آپ نے بچے کو تھیرپی دینی ہے سپیچ تھیرپی آپ نے ان کو بہیوئر تھیرپی دینی ہے آپ نے اوکیپیشنل تھیرپی دینی ہے اور آپ نے ان کو سائیکالوجی بھی دینی ہے یہ چار چیزیں مل کر آپ کی تھیرپی آپ کی بچے کے لیے کمپلیٹ پیکج بنتا ہے تو جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے صرف سپیچ تھیرپی لینی ہے تو وہ بہت غلط ہے کیونکہ صرف سپیچ تھیرپی سے آپ کی سپیچ ٹھیک ہوگی لیکن اگر آپ کا بچہ پکی ایٹر یعنی کہ وہ صحیح سے کھانا نہیں کھاتا یا ان کو بہیوئر اشیوز ہیں وہ مارتے ہیں یا کچھ بچے اپنا سر بھی دیواروں میں مارتے ہیں کچھ بچے بہت ہائیپر ہوتے ہیں ہر چیز کے لیے ایک پروسیس بنا ہوئے اس پروسیس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے اب انہی چیزوں کو جب ہم مائنڈ میں رکھتے ہیں تو ہم نے رایا کے لیے کیا ڈیفرنٹ چیزیں کرنا شروع کرتی تھی من بہت 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 سکرین ٹائم کیونکہ ہم کم نہیں کر سکتے تھے وہ بہت اگر ہم سکرین ٹائم کم کرتے تھے تو وہ اگریشن میں آ جاتی تھی ٹی وی پھر یا جا کے بینگ کرنا یا ٹی وی آن کرنا ریموٹ لاکی ہمیں دے دینا کہ آن کرو یا ہمارا فون لے آنا تو اگدم ہم گریجلی ایسے بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہم اگدم بولے کہ زیرو نو سکرین نو فون نو نوہی پاسیبل نہیں ہے گھر میں ہر کوئی فون استعمال کرتا ہے گھر میں ہر کوئی ٹی وی دیکھتا ہے تو ایک بچے کو اس چیزے ڈپرائیو اگرم سے کر دینا ان کے لیے بہت مشکل ہے تو ہم نے گریجلی ایسے کیا کہ اس کے لیے ایکٹیوٹیز بہت ساری بنانا شروع کر دیا اس کو پارک میں لے کے جانا شروع کر دیا اس کو پلے ایریاز میں لے کے جاتے تھے اپنے ساتھ اس کو میں ہر دکان میں ہر مال میں لے کے جانا شروع کر دیا ایک تو میرا اس کا بانڈنگ بہت زیادہ بڑھ گئی اور دوسرا اس میں بھی اس چیز میں تھوڑا سبر آ گیا کہ ٹھیک ہے اگر ماما کریں جا رہی ہیں تو میں ماما کے ساتھ جا رہی ہوں ماما کچھ کر رہی ہیں تو میں ماما کے ساتھ جا رہی ہوں ہر چیز اس کو میں ساتھ ساتھ دکھانا شروع ہو گیا ہم گروسری جا رہے ہیں تو وہ گروسری کرنے ہمارے ساتھ جا رہی ہو اس کو چیزوں کا پتہ لگنا شروع ہو گیا تھوڑا سو اس کا کہتے ہیں نا اس کی ایک اندر جو اگریشن تھی وہ کم ہو گئی اب وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی چیز دیکھی کہ وہ کھانا بہت فس کرتی تھی تو مجھے ایک بار آیا کہ جو پیڈیوٹریشن تھی انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ان کو کہا کہ جی رایا کھانا نہیں کھاتی تو انہوں نے کہا کہ آپ پہ شک ان کو ایک دن بھوکا بھی رکھ لیں گے تو کوئی بات نہیں ایک دن بچہ فس کرے گا آدھا دن فس کرے گا دیر دن تک فس کرے گا لیکن ایک دی انڈ او دے دے وہ بھی انسان اس کو بھوک لگے گی اور وہ کھانا کھائیں گے وہی ہوا ہم نے بالکل کھانا تو نہیں روکا لیکن ہم نے وہ سناکس اور جتنی بھی میتھے کی چیزیں ہم نے وہ سب بند کر دی اب میتھا اس میں کیسا رول پلے کرتا ہے کہ شگر جتنی بھی ہے چاہے وہ آپ ڈرنکس میں دے رہے ہیں جوسز میں دے رہے ہیں کینڈی میں دے رہے ہیں کسی بھی فارم میں شگر دے رہے ہیں تو وہ بچوں کو ہائپر کرتا ہے اور ایکسیسیف شگر سے بھی سپیچ میں ایفیکٹ آتا ہے تو یہ کچھ چیزیں جو ہم نے بہت کوشش کی تھی کرایا کے ساتھ ہم کنٹرول کر سکیں جس طرح سے بھی ہم اس کے جب میلٹ ڈاؤنز ہوتے تھے ہم اس میں بھی فرم رہتے تھے لیکن جب ہمارے گھر میں ایک اور بچہ آئے اور رائہ نے دیکھا کہ ہاں وہ بول بھی رائے وہ کھانا بھی کھا رہے ہیں وہ چیزیں بھی مانگ رہے ہیں اور جب ایک روٹین ہم نے بنا دی اب رائہ ماشاءاللہ ساری رات سوتی ہے رات میں سوتی ہے دن میں ارلی رائزر ہے تو وہ صبح جلدی اٹھ جاتی ہے تو اس کی ہم نے ایک پوری روٹین بنائی کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ اٹھے اپنے بھائی کے ساتھ کھانا کھائے دونوں ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں پیتے ہیں ہر چیز ایک ساتھ کرتے ہیں کیونکہ وہ اس سے پک اپ کرتی ہے وہ چیزیں تو جی اسی طرح بہت ضروری ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں سے اسے پہلے نوٹ کریں کہ آپ کے بچے میں اگر یہ سائنس اور سمٹمز ہیں میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں بھی یہ بات کی ہے اگر آپ کے بچے میں آٹیزم کی سائنس اور سمٹمز آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کسی بھی اچھے پروفیشنل کے پاس چاہیں جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں ان کو جا کے آپ دکھائیں اسیسمنٹ کرائیں اور اپنے بچے کو یہ چاروں چیزیں یعنی کہ سپیچ بیہیوئر اکیپریشنل تھیرپی اور سائیکالوجی لازم چاروں چیزیں دکھائیں اس کے بعد آپ لوگوں کو خود یعنی کہ مجھے بھی جیسے مجھے ہیلپ چاہیے تو میں ان لوگوں سے اپنے لئے بھی ہیلپ مانگٹنگ کہ مجھے بتائیں مجھے گائیڈنس دیں یہ چیزوں کو بہت ضروری ہے آگے میک شور کرنا کہ آپ کے بچہ ان چیزوں کو فالو کرے اور آپ بھی فالو کریں صرف سکول کی حد تک یہ چیزیں نہیں ہیں یہ چیزیں گھر پہ بھی انپلیمنٹ کرنی ہے چینج لانے کے لئے تو آج کے لئے تنا ہی انشاءاللہ امید آپ لوگوں کو اس چیز سے ہیلپ ملی ہوگی اللہ حافظ